پانی 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 ہزاروں زندگی پانی میں قید ہو چکی ہیں بارڈ میں فسے لوگوں کو بچانے کی مشرکت بھی جاری ہے کہیں پر اس کے لیے ہیلیکوپٹر کا سہارا لینا پڑ رہا ہے تو کہیں پر جوان اپنی جان پر کھیل کر دوسرے لوگوں کی جان بچا رہے ہیں یہ یمونہ کا دہلا دینے والا اوفان تھا جس میں ساتھ زندگی آگ داؤں پر لگی ہوئی تھی ہتھنی کنڈ بیرال سے ڈیڑھ لاکھ کیوں سے پانی چھوڑا گیا تھا لیکن الارم ساتھ مزدوروں تک نہیں پہنچا جب تک یہ سنبھل تھے بہاو تیج ہو چکا تھا اور ساتوں اس ٹاپو پر قید ہو کر رہ گئے بہاو تیجی سے جمین کو کات رہا تھا اور گھبرہت بڑھتی جا رہی تھی ٹائر ٹیوب سے بچانے کی تمام کوششیں جب فیل ہو گئیں تو سینہ کا ہیلیکوپٹر بلانا پڑا جس کے بعد چند منٹوں میں ساتوں کو ائر لفٹ کر لیا گیا اور یہ خطرناک بہاو جممو میں جممو پٹھانکوٹ ہائیوے کا ہے بودھوار سے جاری بارش نے کچھ ہی گھنٹوں میں شہر کو ہلا دیا بہاو کی چپیٹ میں سبہ سبہ اسکول جا رہی دو بچیا بھی آ گئیں لینڈ سلائٹ کی وجہ سے شریہ نگر ہائیوے بند ہو گیا جممو پٹھانکوٹ ہائیوے پہ جممو دلی ہائیوے کا یہ بلول نالا ہے عام طور پر اس نالے میں پانی نہیں ہوتا لیکن آج اس کا رکھ دیکھے لگتا ہے کہ بارش کتنی تیز ہو رہی ہے کتنی شدد سے بارش جو ہے دریا کے اوپر جو کنارے ہیں وہاں پہ ہو رہی ہے جممو سے بہنے والے تریا توید، تریا چراب، اوج، راوی، بسنطر تمام ندی نالے آج جو ہیں پہاڑوں پر تیج برسات سے پورے راج کی ندیاں افان پر ہیں راجعوری میں ریسکیو ٹیم الارٹ پر ہے تو ہماری ٹیم تیار ہے برحال پھر بھی ہماری ایک دو ٹیم جو ہیں وہ یاترہ ڈیوٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں مین پاور مہن پارے پاس اس وقت بڑی کم ہے لیکن پھر بھی ہم تیار ہیں تو اگر کسی جگہ سے بھی کسی قسم کی کوئی اطلاع ملتی ہے کہ کوئی آدمی فسے ہوئے ہیں یا سلاب آ گیا ہے تو ہمارے پاس جو ممکن ایکیوپمنٹ ہیں وہ لے کر ہم اپنے کسی کی جان و مال کے حفاظ کے لیے پہنچ سکتے ہیں سوٹے سوٹے بچے ہیں کیسے کراس کر رہا سکتے ہیں نالہ کراس ہی نہیں ہو سکتا ہے اور بار پار بچے ہڑے ہیں کیسے نالہ کراس ہی نہیں کر سکتے ہیں آپ کیسے کریں گے یہ جو نالہ کراس کرنا ہے اس میں بہت بڑی پراؤنم آتی ہے کم سے کم یہاں پائنسو گار ہیں جو اسی راستے سے جاتے ہیں یہ باہت راستہ ہے باہت کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی راستہ ہے منالی کے رہتان کے راستے پر یہ ریسکیو آپریشن ڈیڑھ گھنٹے تک چلا سوال ہائیڈرو پروڈیکٹ کے آٹھ مزدوروں کی زندگی کا تھا جو تیج بارش کے بیچ لینڈ سلائٹ کے کارن فس گئے تھے نالے نے ندی کی شکل لے لی تھی اور یہ آٹھو فس گئے تھے اب شملا کو دیکھئے جس کی شکل بگاڑنے میں بارش نے کوئی کسن نہیں چھوڑی تیز بارش اور ہوا نے بڑے بڑے درخت اکھار دیئے تصویریں دیکھ کر سمجھنا تب مشکل ہو گیا کہ یہ بارش تھی یا پھر بھکم مجبوط گھر بھی نہیں بچے میرے سائیڈ میں ایک ہوتل ایو کر کے ہے وہاں پہ ایک اللہ کوئی پیڑ گیر گیا بہت بڑا پیڑ گیر گیا ہے پرشاہ سن کو دیکھنا چاہیے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے کیا کیا جائے روڈ بلوکش نہ ہو پانی نہ ہو کئی بھرا ہو بیری ہیوی رین فال کی وارنگ رہتی ہے اس میں جو عام جنتہ جو پرشاہ سنو ہوتا ہے ان کو ایڈوائزری رہتی ہے کہ وہ تھوڑا الہرٹ رہیں کیونکہ اس میں جو جب ہیوی بارش ہوتی ہے تو لینڈ سلائٹ ہونے کی زیادہ پاسیبیلٹی رہتی ہے روک کرتے ہیں میدانوں کا کہ ان پر کیا بیٹ رہی ہے یہ بیہار میں مہانند کے پرکوپ کی سب سے تازہ تصویر ہے کٹیہار میں خطرے کے نشان سے 42 سنٹی میٹر اوپر بہ رہی ہے مہانندہ نیپال میں ہو رہی بارش نے مہانندہ میں اچانک اُتھل پُتھل مچائی تو سو سے زیادہ گاؤں نے جل سمادھی لے لی لوگ تین دن فسے رہے پیڑوں پر ٹنگے رہے اب آرمی کی گڑھوال ریجمنٹ کی آٹھ ٹکڑیاں سب کو سرکشت جگہوں پر پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں بچاؤں کے لیے میرے پاس 49 ناؤں ہے 49 مہینے لگا رکھے ہیں 4 سرگاڑی موٹر بوٹا ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور تینہ کی ٹیم آگئی ہے وہ اس کاؤں کو لیے لگی ہوئی ہے جیسا کٹیہار ویسا ہی دربھنگا زندگی چھوٹی چھوٹی ناؤں پر تیر رہی ہے لیکن ان ناؤں سے نکل کر کس دشاں میں جانا ہے نہیں معلوم کوسی اور کملہ بلان ندی نے سب کو گھیر رکھا ہے سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ رہت بچاؤں کا کام مکمل ہے لیکن سپول میں کوسی کے تٹبن سودھارنے کا کام دو ٹھیکے داروں کے جھگڑے مٹا گیا مزدوروں نے ہنگامہ کر دیا تو افسروں نے اپنا سارا گصہ میڈیا پر اتار دیا باڑ کا خطرہ یوپی میں بھی گہراتا جا رہا ہے اترا کھنڈ میں ہو رہی بارش سے گنگا اور رام گنگا کا جلستر لگاتار بڑھ رہا ہے فروخہ باد میں درجنوں گاؤں الگ تھلگ پڑ گئے ہیں لوگ بال بچوں اور مویشیوں کو لے کر جہاں کے تہاں فزے ہیں سدھار نگر میں بھی بان گنگا پھوڑا گھوڑھی اور بوڑھی راپتی ندیا افان پر ہیں سترہ سال کی ایک لڑکی کی ڈوبنس سے موت ہو گئی وہیں NDRF نے اندرونی گاؤں سے ڈیڑھ سو لوگوں کو نکالا ہماری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں رات سے ہی لگی ہوئی ہیں اور ہم نے لگ بگ سو سے ایک سو بیس لوگوں کو ریسکیو کر لیا ہے اور رہت کام کریا بھی جاری ہے یوپی کے سیتاپور میں بھی شاردہ اور گھاگرہ ندیوں کے افان نے درجنوں گاؤں کو ٹاپو میں تبدیل کر دیا ہے ہزاروں ہیکٹیئر خیت پانی میں ڈوب گئے ہیں اور بچا خوچا راشن بھی ختم ہونے کی اور ہے پانی نہ آئے تو آفت بے حساب آئے تو بھی آفت یہ حال اتر سے پوروطر اور دکشن تک ہے یہ دو تصویریں گوہہاتی اور ہیدراباد کی ہیں گوہہاتی میں خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی برہمپوتر شہر کی مکھے سڑک تک آ گئی ہے بندوبست شروع ہو گئے ہیں کہ پانی کو کیسے وی آئی پی ایڈیا تک آنے سے روکا جائے وہیں ہیدراباد میں لگتار بارش نے شہر کی رفتار پر بریک لگا دیا ہے لگ بھگ ہر سڑک پانی سے بھری ہوئی ہے اور ٹریفک جام لگ رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا